آج سے تین ہزار سال پہلے بنی اسرائیل فلسطین کے اندر آباد تھے اور کئی قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے ان فلسطینی بنی اسرائیل پر اس سمیں بدپرست زومی حکومت کیا کرتے تھے جو کی انتہائی جاہل اور ظالم ہوا کرتے تھے بنی اسرائیل کے پاس نہ کوئی حکومت تھی نہ کوئی فوج اور نہ ہی کوئی سردار یا بادشاہ تھا جس کے ساتھ مل کر یہ لوگ زومیوں سے جنگ کرتے پھر اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بنی اسرائیل کے درمیان بھیجا اور داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ بنے فلسطینیوں سے جنگ کے دوران داؤد علیہ السلام کا ایک جائنٹ یعنی بہت بڑے سائز کے سپاہی سے سامنا ہوا روایتوں کے مطابق اس سمیں داؤد علیہ السلام کی عمر 16 سال کی تھی اور وہ کوئی فوجی نہیں بلکہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اعلان کیا کہ جو بھی اس جائنٹ کو جنگ میں شکست دے گا اسے ہم اپنا نیا بادشاہ چن لیں گے کیونکہ یہ دانوں سا آدمی بار بار بنی اسرائیل کو یہ کہتے ہوئے للکار رہا تھا کی کیا تم میں سے کوئی بھی مرد نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے لہٰذا داؤد علیہ السلام نے صرف ایک پتھر کے وعد سے ہی اس جائنٹ کو جس کا نام جالوت تھا اسے موت کی نیند سلا دیا اور وعدے کے مطابق بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کو اپنا پہلا بادشاہ چن لیا داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام بادشاہ بنے جن کو اللہ نے بے شمار موجزات عطا کیے تھے کیونکہ سلمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو قیامت تک کسی اور کو نہ ملے اور اللہ نے ان کی یہ دعا ایسے قبول کی کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان موجود تھے اور انسانوں کے علاوہ جننات جانوروں اور چرندوں پرندوں سمیت تمام مخلوق پر ان کی حکومت تھی پوری دنیا میں صرف ایک حکومت تھی اور وہ سلمان علیہ السلام کی تھی وہ کیڑوں مکوڑوں کی باتیں سمجھ کر ان سے باتیں کیا کرتے تھے اور جننات جنہیں آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے قید کر لیا گیا تھا انہیں سلمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار فرصے آزاد کر کے سلمان علیہ السلام کی قوم میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور جنات کو ان کے تابع کر دیا یہ جنات سلمان علیہ السلام کے لیے طرح طرح کے تعمیرات کرتی اور سمندر کے دھمے گوتے لگا کر وہاں سے ملنے والے ہیرے جوہرات سلمان علیہ السلام کے خدمت میں پیش کرتی کیونکہ سلمان علیہ السلام کو ہیرے جوہرات اور تعمیراتی کام کا بہت شوق تھا آج بھی حیکل سولیمانی یعنی ٹیمپل آف سولومون سمیت ملنے والی بہت ساری تعمیراتوں کو دیکھ کر کوئی بھی انسان بتا سکتا ہے کہ یہ تعمیراتی کام جنناتوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اس دور میں کوئی بھی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی اور نہ ہی کوئی مشین تھی جو کی ایسے کام کر سکتی تھی جارڈن کے مشہور آرکیولوجسٹ احمد عبدالکریم کو ایک ایسا اسٹیچو ملا ہے جسے وہ ثبوتوں کے آدھار پر سولیمان علیہ السلام کی اسٹیچو ثابت کرتے ہیں اس اسٹیچو میں ایک بادشاہ کو اپنے تخت پر بیٹھا دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے داہینے ہاتھ میں لاتھی جیسی ایک چیز دکھائی پڑتی ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ پرانے زمانے کے بادشاہ اپنے داہینے ہاتھ میں لکڑی کی لاتھی رکھا کرتے تھے اس اسٹیچو کے دوسرے ہاتھ میں ایک گول بال جیسی کوئی چیز موجود ہے اور احمد عبدالکریم کے مطابق سولیمان علیہ السلام انہی دونوں چیزوں کی مدد سے دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے کیونکہ جنناتوں کو کسی بھی جگہ پر کسی بھی طرح کا حکم اسی لاتھی اور بال کے ذریعے دیا جاتا یہ دونوں چیزیں بنی اسرائیل کے لیے اس دور میں بھی بہت اہم تھی اور آج کے زمانے میں بھی بہت اہم ہے یہودی آج بھی اس لاتھی اور اس بال کو تعلاش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے مطابق جب ان کا مسیحہ دجال دنیا میں ظاہر ہوگا اور سولیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر فرصے پوری دنیا پر حکومت کرے گا تب وہ اسی لاتھی اور بال کے ذریعے سولیمان علیہ السلام کے ہی جیسے انسانوں سمیت تمام جنناتوں اور چرندوں پرندوں پر حکمرانی کرے گا اس اسٹیچو کی اوچائی تیتیس سنٹی میٹر اور چوڑائی یارہ سنٹی میٹر ہے اس پر بہت ہی باریکی سے کام کیا گیا ہے اور ہاتھ لگانے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ریشم کا لباس ہو تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت چہرے والا انسان ہے اس کے سر پہ ہیر جوہرات سے سجا ایک تاج موجود ہے جو کی حضرت سولیمان علیہ السلام کی اور اشارہ کرتا ہے کیونکہ جنات انہی کے حکم پر سمندر کی گہرائیوں سے موتیاں نکال کر لاتے جو کی تخت اور تاج پر دیکھے جا سکتے ہیں اس تخت کے پیچھے کی اور بھی کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں اور اگر نیچے کی اور دیکھے تو یہاں ہمیں کسی عجیب و غریب مخلوق کا چہرے جیسا کچھ دکھائی پڑتا ہے اس اسٹیچو کی اصلیت کیا ہے اور ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں